محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس بار ہم پیش کر رہے ہیں عرب قومیں عرب حکومتیں اور سرداریاں لیجئے سماعت فرمائیے پیشکش محمد تاریخ شاہد اس حصے میں عرب اقوام اور ان کی معاشرت کا نقشہ کھینچیں گے نسلی اعتبار سے موردخین نے عرب اقوام کی تین قسمیں قرار دی ہیں نمبر ایک عرب بائدہ یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری معلومات بھی دستیاب نہیں مثلاً آد، سمود، تسم، جدیس، امالقہ وغیرہ نمبر دو عرب آربہ یعنی وہ عرب قبائل جو یارب بن یشجب بن قہتان کی نسل سے ہیں انہیں قہتانی عرب کہا جاتا ہے نمبر تین عرب مستعربہ یعنی وہ قبائل جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں انہیں ادنانی عرب کہا جاتا ہے عرب آربہ یعنی قہتانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا یہیں ان کے خاندان اور قبیلیں مختلف شاخوں میں پھوٹے، پھیلے اور بڑھے ان میں سے دو قبیلوں نے بہت شہرت حاصل کی ایک ہمیر جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور، قضاء اور سکاسک ہیں دوسرا کہلان جس کی مشہور شاخیں حمدان، انمار، مزہج، تیہ، کندہ، لقم، جزام، عز، عز، خزرج اور اولاد جفنہ ہیں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بارہ بیٹے عطا فرمائے ان بارہ بیٹوں سے بارہ قبیل وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں رہائش اختیار کیا ان کے حالات زمانے کی گرد میں دب کر رہ گئے صرف نابط اور قیدار کی اولاد گمنامی سے محفوظ رہی قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نصر مکہ معظمہ ہی میں پھلتی پھولتی رہی یہاں تک کہ ادنان اور پھر ان کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا ادنانی عرب کا سلسلہ نصر صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے ادنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نصر میں اکیسویں پشت میں آتے ہیں بہرحال معد کے بیٹے نظار سے کئی خاندان وجود میں آئے دراصل نظار کے چار بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا چاروں کے نام یہ ہیں یاد، انمار، ربیہ اور مزر ان میں سے آخری دو قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوں چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ، انزہ، عبدالقیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں مزر کی اولاد دو بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی نمبر ایک قیس اعلان بن مزر نمبر دو الیاز بن مزر قیس اعلان سے بنو سلیم، بنو حبازن، بنو غطفان، غطفان سے عفس، زبیان، اشجار اور غنی بن آسر کے قبائل وجود میں آئے الیاز بن مزر سے تمین بن مرہ، حزیل بن مدرکہ، بنو عصد بن خزیمہ اور کنانا بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے پھر کنانا سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا یہ قبیلہ فحر بن مالک بن نظر بن کنانا کی اولاد ہے پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں جمہ، سہم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ اور قسی بن خلاب کے خاندان یعنی عبد الدار، عصد بن عبدالعزہ اور عبد مناف یہ تینوں قسی کے بیٹے تھے ان میں سے عبد مناف کے چار بیٹے ہوئے جن سے چار زیلی قبیلے وجود میں آئے یعنی عبد الشمس، نوفل، مطلب اور حاشم انہی حاشم کی نسل سے اللہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مخلوق پیدا فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ کے اندر رکھا پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں جس وقت جزیرہ تل عرب پر اسلام کا سورج جلو ہوا وہاں دو قسم کے حکمران تھے ایک تاج پوش بادشاہ جو حقیقت میں مکمل طور پر آزاد اور خودمختار نہیں تھے اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات کے لحاظ سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کی تھی لیکن ان کی اکثریت تو ایک مزید امتیاز یہ حاصل تھا کہ وہ مکمل طور پر آزاد اور خودمختار تھے اس وقت تاج پوش حکمران یہ تھے شاہان یمن شاہان آل غصان یعنی شام اور شاہان ہیرہ یعنی عراق باقی عرب حکمران تاج پوش نہ تھے عرب آربہ میں سے قدیم ترین قوم قوم سبا تھی اور یعنی عراق سے جو کتبات برامت ہوئے ان میں اڑھائی ہزار سال قبل مسیح کی اس قوم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے اروج کا زمانہ گیارہ صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے اس کی تاریخ کے اہم ادوار یہ ہیں چھے سو پچاس قبل مسیح سے پہلے کا دور اس دور میں سبا کے بادشاہوں کا لقب مقرب سبا تھا ان کا پائے تخت سرواح تھا جس کے کھنڈرات آج بھی معارب کے مغرب میں ایک دن کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں یہ کھنڈرات خوریبہ کے نام سے مشہور ہیں اسی دور میں معارب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی جسے یمن کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے چھے سو پچاس قبل مسیح سے ایک سو پندرہ قبل مسیح تک کا دور اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مقرب کا لفظ چھوڑ کر ملک یعنی بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا اور سرواح کی بجائے معارب کو اپنا دار السلطنت بنایا اس شہر کے کھنڈرات آج بھی سنعہ سے ساکھ میل مشرق میں پائے جاتے ہیں ایک سو پندرہ قبل مسیح سے تین سو اسی تک کا دور اس دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ ہمیر کو غلبہ حاصل رہا اور اس نے معارف کی بجائے ریدان کو اپنا پائے تخت بنایا پھر ریدان کا نام زفار پڑ گیا جس کے کھنڈرات آج بھی شہر یرین کے قریب ایک دائرہ نمہ پہاڑی پر پائے جاتے ہیں اسی دور میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا تین سو اسوی کے بعد سے آغاز اسلام تک کا دور اس دور میں یمن کے اندر مسلسل استعراب اور انتشار برپا رہا انقلابات آئے خانہ جنگیاں ہوئیں اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی چنانچہ اسی دور میں رومیوں نے ادن پر فوجی قبضہ کیا اور ان کی مدد سے حبشیوں نے ہمیر اور حمدان کی آپس میں کشمکش سے فائدہ اٹھایا اور تین سو چالیس عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا یہ قبضہ تین سو اٹھتر عیسوی تک برقرار رہا اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی مگر معارض کے مشہور بند میں رکھنے پڑنا شروع ہو گئے یہاں تک کہ چار سو پچاس عیسوی یا چار سو اکیاون عیسوی میں بند ٹوٹ گیا اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ سبا میں سیلِ عرم کے نام سے کیا گیا ہے پھر پانچ سو تئیس عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا وہ یہ کہ یمن کے یہودی بادشاہ زون واس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک حیبتناک حملہ کیا انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو زون واس نے خندقیں خدوا کر انہیں بھڑتی ہوئی آگ میں جھونک دیا قرآن مجید کی سورہ بروج میں اسی لرزہ خیز واقع کی طرف اشارہ موجود ہے اس حیسائیت انتقام لینے پر تل گئی وہ پہلے ہی رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلا وجہ عرب کی فتوحات کے لیے تیاری کر چکے تھے اپنے علاقوں کو وسیع کرنا چاہتے تھے انہوں نے حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دی انہیں باہری بیڑا مہیا کیا حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر پانچ سو پچیس عیسی میں اریاد کی قیادت میں ستر ہزار فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا قبضے کے بعد اریاد نے شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے یمن پر حکمرانی کی لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابراہ نے اسے قتل کر خود اقتدار پر قبضہ جمع لیا اور شاہ حبش کو بھی رازی کر لیا کہ وہ اس کے قبضے کو تسلیم کر لے یہ وہی ابراہ ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جررار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لیا جس کی وجہ سے یہ لشکر اسحاب الفیل کے نام سے مشہور ہوا عراق اور اس کے نواہی علاقوں پر سائرس آزم کے زمانے ہی سے آہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی اسے قوروش کبیر خورس یا سائرس یہاں تک کہ 326 قبل مسیح میں سکندر مقدونی نے دارہ اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور توائف الملوک کی شروع ہو گئی یہ انتشار 230 تک جاری رہا اسی دوران میں قہدان قبائل نے اپنا کر اس طرف آئے انہوں نے لڑ دھر کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے پر اپنا قبضہ جمع لیا ادھر 226 عیسوی میں اردشیر نے جب ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر پلڑ آئی اردشیر کے احد میں حیرہ بادیت العراق اور جزیرے کے ربی اور مزری قبائل پر جزیمت الوزاہ کی حکمرانی تھی شاہان حیرہ کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی جس سے بادی نشین عرب باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا یہ بات تو مشہور ہے رہے آپ کے بعد آپ کے دو صاحب ذات گان نابط پھر قیدار یا قیدار پھر نابط یکے بعد دیگرے مکہ کے والی ہوئے ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمر جرہمی نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا اس طرح مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک مدت تک انہی کے ہاتھ میں رہی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ قریباً دو ہزار برس قبل مسیح ہے اس حساب سے مکہ میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی دو ہزار ایک سو برس تک رہا اور ان کی حکمرانی قریباً دو ہزار برس تک رہی بنو خزاہ نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی البتہ تین اہم اور امتیازی منصب مزرعی قبائل کے حصے میں آئے نمبر ایک حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور یوم النفر یعنی تیرہ زل حجہ کو منا سے روانگی کا پروانہ دینا یہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے یہ عزاز علیاس بن مزر کے خاندان بنو غوث بن مرح کو حاصل تھا یہ صوفہ کہلاتے تھے نمبر دو دس جل حجہ کی صبح کو مزدلفہ سے منا کی جانب افاظ یعنی روانگی یہ عزاز بنو پیچھے کرنا یہ عزاز بنو کنانا کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا مکہ معظمہ پر بنو خزا کا اکردار کوئی تین سو برس تک قائم رہا یہی زمانہ تھا جب ادنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد عراق کے اطراف اور بہرین بغیرہ میں پھیلے اور مکہ کے اطراف میں قریش کی صرف چند شاخ یں باقی رہی مگر مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا یہاں تک کہ قسیی بن کلاب کا دور آیا قسیی نے مکہ کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو مکہ کے اطراف سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کا ٹھکانہ مقرر کر دیا البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو نیز آل صفوان بنو عدوان اور بنو مرہ بن آف کو ان کے مناسب پر برقرار رکھا کیونکہ قسیی سمجھتا تھا کہ یہ بھی اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا دارون ندوہ دراصل قریش کی پارلیمنٹ تھی جہاں تمام بڑے بڑے اور عام معاملات کے فیصلے ہوتے تھے قریش پر دارون ندوہ کے بڑے احسانات ہیں کیونکہ یہ ان کے اتحاد کا زامن تھا اور یہیں ان کے الجے ہوئے مسائل آسن طریقے سے تیہ ہوتے تھے قسائی کو سربراہی اور عظمت کے یہ مرتبے حاصل تھے نمبر ایک دارون ندوہ کی سلارت جہاں بڑے بڑے معاملات کے بارے میں مشورے ہوتے تھے اور جہاں یہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے نمبر دو لوا یعنی جنگ کا پرچم قسائی ہی کے ہاتھوں باندھ جاتا تھا نمبر تین حجابت یعنی خانہ کعوہ کی پاس بانی اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعوہ کا دروازہ قسائی ہی کھولتا تھا خانہ کعوہ کی خدمت اسی کے ذنہ تھی چابی بردار بھی وہی تھا نمبر چار سقایا یعنی پانی پلانا اس کی صورت کچھ یوں تھی کہ ہاؤس میں ہاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیری بنایا جاتا تھا خجاج جب مکہ آتے تو اسے پیتے تھے نمبر پانچ رفادہ یعنی ہاجیوں کی میز بانی ہاجیوں کے لیے بطور زیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا اس مقصد کے لیے قسین قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی یہ رقم حج کے موسم میں قسین کے پاس جمع ہو جاتی تھی وہ اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کراتا تھا جو لوگ تنگ دست ہوتے یہ ہے نمبر ایک ایسار یعنی فالگیری قسمت کا حال دریافت کرنے کے لیے بطوں کے پاس جو تیر رکھے رہتے تھے ان کی تولیت یہ منصب بنو جمعہ کو حاصل تھا نمبر دو مالیات کا نظر یعنی بطوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو نظرانے اور قربانیاں پیش سونپا گیا نمبر تین شورا یہ عزاز بنو اسد کو حاصل تھا نمبر چار اشناق یعنی دیت اور جرمانوں کا نظر اس منصب پر بنو تیم فائز تھے نمبر پانچ اقاب یعنی قومی پر چم اٹھانا یہ بنو امیہ کا کام تھا نمبر چھے قبہ یعنی فوجی کیمپ کا انتظام اور شہ سواروں کی قیادت یہ کام بنو مخزوم کے حصے میں آیا تھا نمبر ساتھ سفارت یہ منصب بنو عدی کا تھا ہم قہطانی اور عدنانی قبائل کے وطن چھوڑنے کا ذکر کر چکے ہیں ان قبائل میں سرداری نظام رائش تھا قبیل خود اپنا سردار مقرر کرتے تھے قوائلی سرداروں کا درجہ اپنی قوم میں بادشاہ جیسا تھا قبیلہ سلح اور جنگ میں بہرحال اپنے سردار کے فیصلے کا پابند ہوتا تھا سردار کو وہی اقتدار اور اختیارات حاصل تھے جو کسی بادشاہ کو ہوا کرتے ہیں حتیٰ کہ بعض سرداروں کا یہ حال تھا کہ اگر کبھی وہ بگڑ جاتے تھے تو ہزاروں تلواریں بے نیام ہو جاتی تھیں اور وہ یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ سردار کے غصے کا سبب کیا ہے اب رہا سیاسی حالات کا مسئلہ جزیرت العرب کے تین سرحدی علاقے تھے یہ تینوں غیر ممالک کے پڑوس میں تھے ان کی سیاسی حالت سخت پریشان کن تھی وہاں انتشار کی کیفیت تھی صورتحال زوال پذیر تھی انسان مالک تھا یا غلام حاکم تھا یا محکوم بس انہی دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا تمام تر فوائد سربراہوں کو خاص طور پر غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے اور سارا بوج غلاموں کے سر تھا وہ ترہا ترہا کی ظلم و ستم برداشت کرتے تھے زبان نہیں کھول سکتے تھے کیونکہ حکمرانی جبری تھی انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا دور دور تک وجود نہیں تھا